مخترم کچھ روز قبل جوادی محمودوں کی طرف سے آغا شہریہ رضا عابدی صاحب کی ایک آڈیو لیگ سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں نظام اسلامی کی بات کرنے سے مراد بنی امیہ اور بنی عباس کی ظالم حکومتوں کا قیام ہے اس کے بعد ان کی طرف سے ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شہریہ رضا عابدی نظام اسلامی کے خلاف ہیں تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں آغا شہریہ رضا عابدی صاحب کا پاکستان میں نظام اسلامی کے متعلق کیا موقف ہے اور وہ کیوں پاکستان میں کسی بھی اسلامی حکومت کے قیام کو بنی امیہ یا بنی عباس کی ظالم حکومت سے تعبیر کرتے ہیں کیا پاکستان میں نظام اسلام آنا چاہیے تو بلا شک آنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ان تمام ملاؤں سے پوچھا جائے حلفیہ انہیں کوٹ لے جائے جائے کہ پہلے بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کے لئے کہیں گے کہ جی مثلا 95 یا 98 پرسنٹ اب ان سے لکھوایا جائے کہ بتاؤ شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک دیوبندی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک اہلِ حدیث مسلمان ہیں تمہارے نزدیک بہری مسلمان ہیں تمہارے نزدیک آغا خانی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک ہر ہر فرقے سے لکھوایا جائے اور نہ فقط ایک مولوی سے بلکہ تمام مدارس کے علماء سے جو جس مدرسے کا ہے محتمیم یا مدرس یا جتنے بھی اس وقت مدارس چل رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ لکھ کے دو ایک ایک اسلامی فرقے کا نام کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے اور یہ مسلمان ہیں 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 اور ایک آدمی کا نہیں ہر مدرسے کے پرنسپل کا اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بات کریں پاکستان میں نظام اسلامی کی کیوں کہ اگر ان میں سے جو بھی پاور میں آئے گا اور جو پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیوبندی پاور میں آئیں گے اب یاد رکھیں اگر دیوبندیوں کو کچھ کہا جائے تو نہ سمجھیں ہم سنیوں کے خلاف ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو واضح کہتے ہیں کہ دیوبندیت یعنی دہشتگردیت تو وہ تو خود سنی ہے اس میں شک نہیں کہ دیوبندی ایک مدرسے سے ریلیٹیڈ ہیں یہ سمجھنا کہ وہ تمام سنیوں کے ریپیزنٹیٹیویں ایسا نہیں ہے جس طرح سے یہودیوں میں زائنسٹ ہیں ایک سیاسی جماعت بلکل ایسے ہی دیوبندی مسلمانوں میں خصوصاً اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت ہیں جب یہ چاہتے ہیں سیکولورزم کو جائز قرار دے دیتے ہیں انڈیا میں اپنے فائدے کے لیے اور پاکستان کو کافرستان کہہ دیتے ہیں اور قائد آزم کو کافر آزم کہہ دیتے ہیں اور نہرو کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حسین احمد صاحب نے کیا یا عبو الحسن ندوی نے کیا ابھی اپنے زمانے کے سیکولر لیکن این اس سیکولر نظریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے یہ ایک منافقانہ چال ہے انہی کے پیروکار پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہلے کلیر کرو کہ مسلمان کتنے ہیں لکھ کے دو ہر ہر مدرسے کا مفتی کیونکہ یہ مر جائیں گے ان کے جوان استادوں سے بھی لکھوایا جائے پھر کہا جائے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیں گے پاکستان میں کسی بھی قسم کے جلسے کی یا جلوس کی کہ جہاں تم بات کرو پاکستان میں نظام اسلام لانے کی کیونکہ تم سب کو کافر سمجھتے ہو تو یہاں پر بھی در حقیقت سیکولرزم ہونا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے سیکولرزم ہو ان کے حساب سے کیونکہ اگر انڈیا میں سیکولرزم کے قائل ہیں کیونکہ وہاں پر نون مسلم ہیں تو پاکستان میں کہا مسلمان ہیں ان کے حساب سے کیونکہ کسی فرقے والے سے بھی آپ پوچھیں شیعوں سے نہیں ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں اہل سنت کے فرقوں سے پوچھیں تو ان کے حساب سے جب آپ بات کریں گے کون کون کافر ہے کون کون نون مسلم ہے تو اس کے بعد یہ بچیں گے کوئی بیس پرسنٹ کوئی دس پرسنٹ کوئی پندرہ پرسنٹ تو پھر کہا جائے گا اگر اکثریت کافر ہے تو یہاں بھر بھی سیکولرزم کی بات کرو اور حقیقت یہ ہے کہ قائد آزم کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ جانتے تھے لوگوں کو وہ کئی آرڈنری انسان نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کی بات کی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر قانون نہ کہ وزیر تجارت وزیر قانون بنایا تھا جوگندر نات منڈل صاحب کو جن کو بعد میں تنگ کیا اور اس کے پیچھے لیاقت علی کا دخل تھا اور قراردات مقاصد کا گیم تھا کہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جائے گا